بسم اللہ الرحمن الرحیم کو طلاق تیسری مرتبہ دیتا ہے تو اس میں محلل کی ضرورت ہے پھر ایک طلاق بتائی جس کو طلاق سنت کہتے ہیں اس میں یہ تھا کہ طلاق دینے کے بعد عدت بھی ختم ہو جائے پھر نکاح کرتا ہے تو جتنے بھی وہ ایسے طلاقیں دے اور نکاح کرے اس میں محلل کی ضرورت نہیں ہوگی اور حرمت عبدی نہیں آئے گی پھر بعض نے کہا نہیں اس صورت میں بھی تیسری طلاق کے بعد محلل کی ضرورت ہوگی لیکن حرمت نہیں آئے گی اب پھر ایک صاحب ہے جناب عبداللہ ابن بکیر ان کا اس حوالے سے کوئی خاص نظریہ ہے جس کو یہاں پر پیش کریں گے وہ عبارت میں واضح کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن بکیر کے عقیدے کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ آیا یہ شیعہ اس ناشری بھی تھا یعنی شیعہ اس ناشری نہیں تھا تو اب ہم چلتے ہیں قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ اور کہا ہے بعض اصحاب نے اب قد جب وہ فعل ماضی پر داخل ہو تو بچپنے میں تو ہم سنتے تھے وہ ماضی قریب کر دیتی ہے اس ماضی مطلق کو لیکن بعض فرماتے ہیں کہ یہ تحقیق کی معنی میں بھی آتا ہے تو اب وہ اگر تحقیق والا ترجمہ کریں تو پھر یوں کریں گے بتحقیق کہا ہے کچھ علماء نے وہ ہوا اب کچھ علماء جمع ہیں کہتے ہیں نہیں وہ ہوا اس باز اصحاب سے مراد کرنے ہیں عبداللہ بن بکیر صاحب ہیں انہوں نے کیا کہا ہے اِنَّ هَذَا تَلَاقَ بتحقیق یہ تلاق اب ہذا تو اس میں اشارہ ہے جس کا مشارن لہبی ہمیں آپ کو بتا دیں کہتے ہیں وہ تلاق کے سنت بالمانہ الاخص والی ہے لا يحتاج إلى محلل وہ محتاج نہیں ہے محلل کی طرف بعد ثلاث تین کے بعد یعنی تین تلاقیں دے دی جائیں پھر بھی محلل کی ضرورت نہیں ہوتی بل استیفاء العدت ثالثتے بلکہ تیسری عدت کا پورا ہونا یہ حدیم یہ عدت کا پورا ہونا ختم کر دیتا ہے التحریم حرام ہونے والی بات کو جو ہم کہہ رہے تھے کہ محلل کے ذریعے حرمت ختم ہوگی یہ کہتے ہیں نہیں عدت کے ختم ہونے سے تحریم ختم ہو جائے گی استنادن اس نے اپنی اس بات کا دلیل بنایا ہے اپنی بات کی نسبت دیئے إلى روایت ایک روایت کی طرف اچھا وہ روایت میں سنت کے لحاظ سے بتائیں اس روایت کی سند کس تک منتحی ہوتی ہے اسند ہا إلى ذرارہ اس نے اپنی اس روایت کی سند اور نسبت دیے ذرارہ صاحب کی طرف آلہ ذرارہ ذرارہ کہتا ہے سمئتو ابا جعفر میں نے سنا ہے امام ابو جعفر علیہ السلام سے امام ابو جعفر کو نے امام محمد باکر علیہ السلام یقول امام علیہ السلام فرماتے تھے اَتَلَاقُ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ وہ طلاق جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے حالانکہ ہم پچھلے درس میں یہ پڑھ کر آئے کہ طلاق حلال ہے لیکن اس کے باوجود اب غضو الاللہ لیکن یہ حدیث کہتی کہ وہ طلاق جو اللہ کو پسند ہے وَالَّذِي يُطَلِّقُ الْفَقِيْهُ اور وہ طلاق جو فقہ جاننے والا دیتا ہے وَهُوَ الْعَدْلُ بَيْنَ الْمَرْعَةِ وَرَجُلْهُ اور یہ ایسی طلاق ہے جس میں مرد اور عورت کے درمیان عدالت بھی قائم ہوتی ہے اَنْ يُطَلِّقَهَا مرد اپنی بیوی کو طلاق دے فِي اِسْتِقْبَالِ تُحْرِ تُحْر کی ابتدا میں تُحْر کی ابتدا کا مطلب یہ کہ جیسے ہی عورت حیر سے پاک ہو تو شوہر اس کے ساتھ ہم بسترینے کرے تلاق دے بشہادت شاہدین دو شاہدوں کے سامنے کیونکہ فقہ جعفریہ کے مطابق تلاق میں شہادت کی ضرورت ہوتی ہے وَإِرَادَةٍ مِنَ الْقَلْبِ دو شاہد ہونے چاہیئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ارادے کے ساتھ قست کے ساتھ تلاق دے سُمَّ يَتُرُكُهَا پھر یہ شخص اپنی بیوی کو چھوڑ دے چھوڑ دے کا مطلب یہ رجوع نہیں کرے حتی تمزی سلاسة قرو یہاں تک تین تُحر گزر جائیں فَإِذَا رَأَتْ دَمَ تو پھر جب یہ عورت خون دیکھے گی فِي أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ ثَالِسَ تیسرے حائض میں سیف جیسے ہی پہلا قطرہ یہ دیکھے گی وہ آخر القرع یہی پہلا قطرہ اس عورت کے تُحر کا آخری تُحر ہے جو شرط تھا کس کے لئے تلاق کی عدد ختم ہونے کے لئے لَأَنَّ الْأَقْرَأَ هِيَ الْأَتْحَارِ اس لئے کہ اقراء جو ہے وہ کس کی معنی میں ہے تُحر کی معنی میں اور تُحر کی جمع انہوں نے جو ہے کہہ وہ اتھار بنائے فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُو تو یہ عورت جو ہے اس مرد سے آزاد ہو جائے گی کیونکہ عدد پوری ہو گئی وَحِيَ اَمْلَكُ بِنَفْسِهَا یہ عورت زیادہ مالک ہے اپنے نفس کی فَإِنْشَاعَتْ اگر یہ عورت چاہے تزوجت ہو یہ اسی شوہر کے ساتھ جس نے انطلاق دی دی اس کے ساتھ شادی کرے وَحَلَّتْ لَهُ اور یہ عورت حلال ہو جائے گی اس پہلے شوہر کے لئے بِلَازَو جِن بِغِرْ کسی شوہر کے یعنی اس کو جو کہا ہے بیچ میں کسی محلل کی ضرورت نہیں ہے خوب فَإِنْفَعْلَ اگر اس مرد نے کیا ایسا یعنی کیا طلاق کے بعد اس کو چھوڑ دیا عدد پوری ہو گئے مِئَتْ مَرَّتْ سو مرتبہ بھی یہ کام کرے تو حَدَمَ تو کیا ہو جائے گا جناب ختم ہو جائے گا مَا قَبْلَهُ جو اس عدد سے پہلے والا حکم تھا یعنی کیا یعنی حرمت نہیں آئے گی وَحَلَّتْ اور یہ عورت حلال ہو جائے گی اپنے شوہر کے لئے اب وہ یہاں پر جو میرے لیف ٹاپ میں ہے اس میں حلت کے بعد لہو کا لفظ نہیں ہے ایک اور نسخے میں لہو کا لفظ بھی ہے اگر لہو کا لفظ رکھیں گے تو ہوگا حلت لہو یعنی یہ عورت اپنے شوہر کے لئے حلال ہو جائے گے بلا زوجن بغیر شوہر کے اس زوج سے مراد محلل یعنی محلل کی ضرورت نہیں ہے الہدیث تو یہ حدیث یہاں پر پوری ہو گئے یہ لفظ کونسا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے محلل کی یہ حدیث کے لفظ نہیں ہے بلکہ قولو عبداللہ یہ عبداللہ ابن بغیر کا قول ہے لئنہو قال اس لئے کہ عبداللہ ابن بغیر نے کہا تھا ہی نسوئل انہو جب عبداللہ ابن بغیر سے سوال کیا گیا کہا کہ یہ وہ نظریہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ رزق میں دیا یعنی امام کا اگر نظریہ ہوتا تو یہ اپنی طرف نسبت نہیں دیتا کہا کہ یہ اللہ نے مجھ رزق میں دیا ہے ومع ذالک اب ادھر یہ کہا کہ یہ اللہ نے میری رائے بنائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رواہ بسندن صحیح پھر اسی بات کو کہا کہ سندن صحیح میں یہ روایت آئی ہے کہ اس قسم کے امام کے جو ہے کہہ وہ الفاظ ہیں وَقَدْ قَالَ شَيْخُوْ اور شیخِ تُوسی نے فرمایا ہے اِنَّ الْإِسَّابَتَ اِسَّابَتَ بِمَنَا جَمَاعَت بِتحقیق کہ ہمارے علماء میں سے یا علم رجال جاننے والوں میں سے ایک جماعت نے اجمعت اجمع کیا ہے اَلَا تَسْحِيهِ مَا يَسْحُ اَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ بُقَيْرِ کہ صحیح ہے ما ہر وہ نظریہ جس کو عبداللہ ابن بکیر صحیح سمجھتا ہے وَاَقَرُّ لَحْ اور اس جماعت نے اقرار کیا ہے عبداللہ ابن بکیر کے لیے بِلْفِقْهِ وَسِقْتِ کہا کہ وہ فقیح بھی ہے اور سِقَح یعنی موردِ بھروسہ بھی ہے وَفِيهِ نَذَرُن فرماتے ہیں یہ جو شیخ توسری نے فرمایا ہے کہ ابن بکیر فقیح بھی ہے سِقَح بھی ہے موردِ اعتماد بھی اس میں ہمیں اعتراض ہے کیوں ہمیں اعتراض ہے لِأَنَّهُ اس لیے کہ ابن بکیر فَتَحِيُ الْمَذْحَبُ وہ شیعہ اسنا اشری نہیں ہے بلکہ اس کا مذہب جو کہا ہے وہ فتحی ہے وَلَوْ قَانَمْ مَا رَوَاهُ حَقًا اگر جو ابن بکیر نے روایت کی وہ حق ہوتی لَمَّا جَعَلَهُ تو اسے روایت کو قرار نہیں دیتا رَعِيًا لَهُ کہ یہ میرا نظریہ ہے وَمَا ذَلِكَ فَقَدْ اُخْتُلِفَ رَوَاهَةُ اَنْهُ اختلفَ یا اختلفَ سَنَدُ رَوَاهَةَ اَنْهُ یعنی اس نے اپنی بات بھی کیا پھر روایت کی سند بھی جو اس نے بیان کیا اس میں بھی اختلاف کیا ہے اس نے فَتَارَةً أَسْنَدْهَ الَا رُفَاعَةً تو کبھی کبھی اسی روایت کی وہ نسبت دیتا ہے جناب رفعہ کی طرف یا رفعہ کی طرف وَأُخْرَا الَا ذُرَارَةً اور پھر کبھی کہتے کہ یہ روایت ذُرَارَةً نے نقل کی ہے وَمَا ذَلِكَ نَسِبَهُ الَا نَفْسِهُ ان دو بزرگان کا نام لے کے پھر کہتے کہ یہ تو میرا ذاتی نظریہ ہے تو دیکھیں عجیب گریب ہوا یہ جو اس نے بات نقل کی ہے وَالْعَجَبْ مِنِ شَيْخْ اور تعجب ہمیں ہوتا ہے شیخِ تُوسی سے مَا الدَّعْوَاهُ الْإِجْمَعِ الْمَذْكُورِ جبکہ وہ دعوی بھی کہتا ہے اجمعِ مذْكُورِ کی علماء کہتے ہیں کہ ابن بکر اچھ آدمی تھا مورد بھروسہ تھا اِنَّهُ قَالَ فِر شیخِ تُوسی نے کہا اِنَّ اسْنَادَهُ بِتَحْقِقِ جناب ابن بکر کی جو یہ ہے کیا ایسے روایت کی سند دینا ذرارہ کی طرف وقعہ یہ اس نے نسبت کیوں دی ہے نُسْرَةً لِمَذْحَبِهِ تاکہ اس کے نظریے کی مدد ہو سکے اللَّذِي وہ اس کا مذْحب افتَبِهِ جس کی اس نے فتوہ دی تھی کون سی کہ یہ عدد کا ختم ہونا تحریم کو ختم کر دیتا ہے لَمَّا رَعَ جب ابن بکر نے دیکھا اَنَّ صَحَابَتَ بتحقیق کہ صحابہ یا یوں کہیں کہ جب اس نے دیکھا اَنَّ اَصْحَابَهُ کہ اس کے علماء لا يَقْبَلُون وہ قبول نہیں کرتے مَا يَقُولُهُ بِرَعَيَهِ وہ بات جو ابن بکر کرتا ہے اپنے نظریے کے مطابق اگر قولِ ماسوم ہو پھر تو ٹھیک ہے قَالَ کہا ہے کس نے شیخِ تُوسی نے وَقَدْ وَقْعَ مِنْهُ واقع ہوا ہے ابن بکر سے مِنَ الْعُدُولُ وہ پھر گیا وہ اس نے چھوڑ دیا تھا کس کو اَنْ اَعْتَقَادِ مَذْحَبِ الْحَقْ مَذْحَبِ حَقْ کہ عقیدے کو اِلَى الْفَتْحِيَتِ فَتْحِيَةِ کی طرف مَا هُوَ مَعْرُوفُون فرمایا کہ یہ باجے اور مشہور ہے وَالْغَلَطُ فِي ذَلِكَ اَعْزَمُ مِنَ الْغَلَطِ اس میں تو گلتی سے بڑی گلتی ہو گئے کس سے شیخِ تُوسی صاحب سے کیوں فتوہ کی حساب سے یہ شیخِ تُوسی عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ صحیح تھا لِشُبْحَتِن دَخْلَتْ عَلَيْهِ اَنَّ بَعْدَ اَصْحَابَ الْعَائِمَّا وہاں پر اصحاب سے مراد مثلا علماء تھی اور یہاں پر شبہ داخل ہوا کہ یہاں اصحاب سے مراد جو ایک ہے وہ اصحابِ آئماء ہیں وَالْأَصَحْ احتیاجُهُ اِلَيْهِ فرما دے قولِ اصحح یہ ہے کہ یہ طلاق بھی محتاج ہے محلل کی طرف کیوں لِلْأَخْبَارِ صَحِحَتِ اس لئے کہ صحیحِ احادیث ادالتِ علیہِ وہ دلالت کرتی ہیں محلل پر اور اس کے بعد جو ہے وَأُمُومِ الْقُرْآنِ اور قرآن مجید کی آیات بھی عمومیت رکھتی ہیں کس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ محلل کی ضرورت ہے بھائی وہ آیتِ قرآنی کی طرف میں اشارہ کر دوں تو بہتر رہے گا فَإِنْ تَلَّقَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِهَ زَوْجَنْ غیرَو تو اب دیکھیں آیت میں کلیر لی یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک یہ عورت کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کرے گی تب تک پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی بَلْ لَا يَقَادْ يَتَحَقَّقْ فِي ذَلِكَ خِلَافُن بلکہ اس محلل والی بات میں جناب کوئی اختلاف ہی واقع نہیں ہوا ہے لَأَنَّهُ لَمْ يَذْهَوْ إِلَى الْقَوْلِ الْاَوْلِ اس لیے کہ قول اول کی طرف قول اول کیا تھا؟ محلل کا محتاج نہ ہونا اس میں کوئی ایک بھی ہمارے علماء میں سے فتوہ کسی نے نہیں دیئے اَلَا مَا ذَكَرْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابُ کہتے ہیں کہ جس بات کو جو کہا ہے ذکر کیا ہے ہماری ایک جماعت نے خب تو یہ تو یہاں تک نظریہ ہو گیا وَأَبْدُ اللَّهِ بِنِ بُقَيْرِ اور عبداللہِ بِنِ بُقَيْرِ جو ہے لَيْسَ مِنْ أَصْحَابِنَا الْإِمَامِيَّةِ وَهَمَنِ الشِّيئَ عُلَمَامِنِسَتُ اور پھر مصنف صاحب نے اس بات کی نسبت بھی ہے کہ ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ محلل کی ضرورت نہیں ہے یہ عجیب بات ہے التفاتاً منہو یہ توجہ کرتے ہوئے کس کی طرف سے مصنف کی طرف سے الَأَنَّهُ کہ بھائی یہ جو ابنِ بُقَيْرِ ہے مِنِ شیعتِ یہ شیعوں میں سے ہے فِي الْجُمْلَةِ یعنی چلو بارہ امام کو نہیں مانتا تو کسی حد تک تو فتحیہ کو بھی لوگ شیعہ کہتے ہیں تو یہ بھی شیعہ ہے بَلْ مِنْ فُقْحَائِهِمْ بلکہ یہ جو ہے شیعہ فقہ میں سے ہے اَلَا مَا نَقَلْنَا هُنَ شَيْخ اس بات کے مطابق جس کو ہم نے نکل کیا ہے شیخ توسی سے وَإِنَ لَمْ يَكُنْ امامیجن اگرچہ امامی نہیں ہے وَلَكَدْ قَانَ تَرَقْ حِقَائَةَ قَوْ لَهِ فِحَادَ الْمُقْتَصَر اور شہید اول نے اس بات کو کہ یہ پہلے کیا تھا پھر بعد میں کیسے ابن بکیر تبدیل ہو گیا اس میں اس کو ترق کیا ہے یہ ترق کرنا اولا یہ بہتر تھا کہ اس کو ترق کیا جائے اس لیے کہ یہ کتاب جیل میں لکھی گئے تھی اور اختصار کو مد نظر رکھا گیا تھا تو ما حصل یہ ہوا کہ ابن بکیر کے علاوہ سب علماء کہتے ہیں کہ تیسری طلاق کے بعد محلل کی ضرورت ہے یہ شخص کہتے ہیں محلل کی ضرورت نہیں ہے بس صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد